وہ ای گیٹ کے ساتھ جڑا کوئی فارمٹ ہو جن کے ذریعے پبلک تک جانا ہے ہماری آنکھیں اور کان جو ہے وہ آپ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو تقویت دینا ٹرین کرنا آپ کی کپیسٹری بیلڈنگ کرنا آپ کی اورینٹیشن کو امپروو کرنا آپ کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسیز سے روشناس کروانا اور دنیا میں جو اس صحافت کے شعبے کے ساتھ اٹیشٹ اورگنیزیشنز ہیں یا انڈیویجولز ہیں ان کی بیسٹ پریکٹسیز کو اپنے پریس کرد کے اندر متعرف کرانا یہی ہمارا اگلا سب سے بڑا ایک حدف ہے اور زیدی صاحب میں آپ کی شکہ گزار ہوں کہ آپ نے یہاں اس چیلنج کو اپچونٹی میں بدلنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور میں یہ سمجھتی بھی ہوں اور مجھے اس چیز کا احساس بھی ہے کہ ہمیں ازا گورنمنٹ جو اگلا چیلنج ہے وہ ٹیکنالوجی وارفیر کے ہے اور اس کو نچلی سطح کا جو ریجنل پریس ہے جو ڈسٹرک پریس کلاب ہے جو ہمارے میٹرپولٹن سٹیز ہیں ان کو اس جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے ہم نے ہر پریس کلاب کے ساتھ ایک انفرمیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا اور پرائم منسٹر اور پاکستان نے اس پروجیکٹ کو آر ریڈی اپروف کیا اور میں اس کا آغاز جو ہے اسلام آباد پریس کلاب سے کرنے جا رہی ہوں اور اس سے ہم ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل روڈ میپ پہ چلیں گے کہ جس میں صرف ایک دن کی وارکشاپ جس میں چند گھنڈے آپ کو وہ اکسس ہو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ صرف چند گھنڈوں تک محدود ٹریننگ نہ ہو یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے آفیس بیررز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہاں ایک ٹریننگ حال اور اس کے ساتھ جڑا ایک میکنزم اور پروسس پلان کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام آباد پریس کلاب جو ہے یہ باقی پریس کلاب کو ٹرین کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور وہ انفرسٹرکچر جو آپ کا ایجزسٹنگ ہے اس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم جو ہماری ضرورت ہے دور حاضر کی ضرورت ہے اس کو سکیور اور انشور کرنے کے لیے آپ جیسے صحافتی تنظیموں کے جو عددار ہیں ان کے ابھی فرض ہے کہ اپنی اس سکیل کو اپنی اس کیپیبلیٹی کو اپنے اس نالج کو اپنی اس انفرمیشن کو ڈسیمنیٹ کریں اور وہ ایک عام صحافی جو اس طاقت سے روشناس نہیں ہے اس تک اس طاقت کو ٹرانس فارم کریں ڈیفیوز کریں ٹرانسلیٹ کریں اور پھر ٹرانسفر کر کے ایلٹی میٹلی اس کو امپاور کریں تو میں آپ کے ساتھ اس ویژن میں ناصر جل صاحب میں آپ نے کونوں کا ذکر کیا ریاست کے جبر کا ذکر کیا مجھے احساس ہے کہ ریاست سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں ظاہر ہے ہم سارے اس نہیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہے میرے سمیت ہم سب انسان ہیں جو فرشتے ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں زمینوں پہ گھناگار انسان بستے ہیں اور فرشتہ زمین پہ آ نہیں سکتا کیونکہ اس کا وجود جو ہے انسانوں کے درمیان بس نہیں سکتا رہ نہیں سکتا میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر میں یہ نہ سوچوں کہ ہم جتنے انسان یہاں بیٹھے ہیں غلطیوں کے پتلے ہیں کسی سے کم کسی سے زیادہ لیکن کسی نہ کسی کسی سے دنستہ کسی سے غیر دنستہ غلطیاں ہوتی ہیں اور اسی کا نام زندگی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان غلطیوں سے آپ نے کیا سکھا اگر وہ اس غلطی سے سیکھ کے آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور بہتری کے راستے تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بلیسنگ ان ڈسکائز بن جاتی ہے اور اگر وہ غلطی پھر آپ غلطی در غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیشہ ور مجرن ہیں کیونکہ غلطیاں انسان کو سیکھنے کا موقع دیتی ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے اس پاکستان کو اس نئے پاکستان کے ویژن کے اندر وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ایک ایسی ریاست جس کے اندر آپ کے بیسک فنڈامینڈل رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو آپ کے کانسیچیوشن رائٹس جو ہیں وہ انشور ہو آپ کے جو بیسک فنڈامینڈل ڈیموکریٹک رائٹس ہیں سٹیٹ ان کو شائنٹر دے اون کرے سپورٹ کرے اور پھر فسیلیٹیٹ کرے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کے لیے ہم بورظم ہیں اور جو سابقہ دوار میں ہوتا ہے ڈیٹھ سال سے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم آپ کے راستے کے کانٹے اٹھا رہے ہیں